اسلام علیکم جی دوستو یہ دیکھیں آپ ایک الیکٹرک ہائی سون دیکھ رہے ہیں یہ جو الیکٹرک ہیٹر ہے یہ بلکل نیا پیکنگ میں کھولا ہے اور یہ چل نہیں رہا اس کے ناب میں جو ہے وہ مسئلہ ہے یہ دیکھیں یہ پھس جاتی ہے یہ انتر سے آگے نہیں جاتی تو اس کو بلکل نیا ہے میں نے کہا کہ آپ جو ہے وہ واپس بھیجیں اس کو کلیم کریں اس کا تو بہتر اس کو کھول کے خود ہی چک کرتے ہیں اور اس کا مسئلہ حل کرتے ہیں کہ یہ اس کے ناب کو کیا مسئلہ ہے تو دیکھتے ہیں کہ ہم اس پریکٹیکل میں اس ایکسپیرمنٹ میں کامجاب ہوتے کہ نہیں تو پھر جڑے رہے میری ویڈیو کے لیے میں آپ کو دکھا کریں یہ دیکھیں اس کو کھولنے کے لیے یہ جو آج کل الیکٹرک چیزیں جتنی بھی آ رہی ہیں انہوں نے بہت سارے یہ دیکھیں ناٹر پیچ لگایا ہوتے ہیں یہ سارے کھلنے یہ سائٹوں سے اس کی یہ یہ بھی پٹی کھلنی ہے ادھر سے یہ والے نٹ کھلنے ہیں یہ رکھیں یہ نیچے سے کھلنے تقریباً یہ سارا بلکل علیدہ علیدہ ہو جائے گا تو پھر ہم اس جو ہے ناٹر پہنچ سکتے ہیں نہیں تو ہم جو ہے اتنا انہوں نے انہوں نے انہوں اندر سے کیا ہوتا ہے کہ کھول کے ٹھیک نہ کر سکے نا تو اب ہم جو ہے یہ دیکھیں یہ اس کی کچھ ڈیٹیل بھی یہاں پر دی ہوئی ہے تو ہم اس کو کھولتے ہوں اور دیکھتے ہیں امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی گی اور آپ لوگوں کے لئے ہیلپل بھی ہوگی دو قسم کے انہوں نے پیش لگائے ہوئے یہ دیکھیں یہ چار مو والا ہے اور یہ تین مو والے ہیں تو یہ سارے کھولیں گے آپ کے پاس یہ تین مو والا پیچ کس ہونا چاہیے اور چار مو والا پیچ کس ہونا چاہیے تو پھر ہم اس کو جو ہے ریپیر کریں گے اس کو چیک کریں گے یہ دیکھیں اس کو ہم نے کھولیں گے اور یہ دیکھیں اس کو ہم نے گھمایا ہے یہ آگے جا ہی نہیں رہا اور یہ دیکھیں لائٹ بھی نہیں جا رہے تو اب ہم اس کو کھولیں گے سب سے پہلے ہم چار مو والا پیچ کس لیں گے اچھی نسل کا جو بھی آیا پہلے ہم سب سے پتی کو آزاد کریں گے یہ جو دوار کے ساتھ لگنی ہے اس کو کھولنے کے لیے یہاں پر چار مو والا پیچ کسی میں نے اندر دیا اس کو دھوائیں گے اور کھولیں گے اس کو اس طرح آپ کہیں پر بھی ٹیک لگا لیں اس کی تو یہ دیکھیں یہ صد نکلا ہے اس کو اسی لبے میں سائٹ پر رکھ دیں گے اسی طرح ہم اس طرف سے کھولیں گے پتی جو دوار کے ساتھ سونی ہے وہ نیچے گل گی اور یہ پیچ باہر آگے اس کو بھی ہم یہاں پر رکھیں گے اور یہ جو پتی لیے اس کو اسی طرح سائٹ پر رکھتے جائیں گے تو اب اس کو ہاں الٹا لٹا لیں گے یہ جو پیکنگ ہے اس کو نیچے یہ ہوتا ہے کہ آپ جو بھی گھر میں اس طرح خود سے تجربہ کرنا ہو تو پہلے اس کی تصویر خیش لے کہ کونسی چیز یہ دیکھیں جو ہے وہ کس طرح فٹ کرنا ہے دوبارہ تو انسان کے ذہن میں رہے کہ کہاں کہاں سے کون کون سے پیچ کھول رہے ہیں اور کیا ہے تو وہ ساتھ ساتھ اگر آپ تصویر خیشتے جائیں تو آپ کے لیے آسانی ہوگی تار کو ادھر سائٹ پر رکھیں گے یہ جو ہے سب سے پہلے جو چار مو والے پیش ہیں یہ تقریبا سارے ایک ہی سائز کے ہیں اس لئے کبرانے کی ضرورت نہیں ہے آپ سب کو جو ہے ایک ساتھ ہی رکھ رکھتے ہیں ایک ہاتھ میں میں نے موبائل بکڑا ہوا ہے اور ایک ہاتھ سے میں کھول رہا ہوں پھر بھی دیکھیں آرہام سے کھلتے جا رہے ہیں یہ جو تین مو والا اس کو فیلال رہنے دے اسی طرح اس کو اس طرح دوار کے ساتھ لکھا دے اور پھولتے جائیں یہ کھل گیا ہے یہ اور یہ جو ہے تین مو والے ہیں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ میرے پاس بھی یہ تین مو والا اتفاق سے نہیں ہے تو یہ سیدھی مو والا لیں یہ آرہام سے یہ دیکھیں میں نے تھوڑا سا لوس کیا ہے اس کو اس طرح آرہام سے آپ اس کو باقی آپ اس کو ہاتھ کی مدد سے باہر نکال سکتے ہیں اس کو بہتر پھینکے اس طرح ہلا اس کو بھی ہلکا سا ٹیڑا کر لیں بیچکس کو اور گھم آکے کھول لیں یہ دیکھیں جو تھوڑا سا لوس ہو جائے تو ہاتھ کی مدد سے اس کو باہر نکال لیں اب یہ جو ایک رہ گیا ہے اس کو بھی اسی طرح ہم آرام سے ہلکا سا دبائیں گے اور کھول رہیں گے یہ دیکھیں آرام سے کھول گیا ہے ہاتھ کی مدل سے کھول لیں اگر ٹائٹ لگتا ہے تو مسئلہ نہیں پیچ کرتے ہی آرام رام ساپر کرتے تو جناب یہ دیکھیں سارے پیچ اس کے کھول گئے ہیں تو اس کو ہم تھوڑا سا جو ہے سائیڈوں کو آرام سے ایسے باہر کی طرف کو کریں گے یہ دیکھیں یہ پتری جو ہے سب سے پہلے اس کو نکال لیں گے یہ آرام سے ایسے اوپر کر لیں تیدیمو والی پیچ کس کی نظر سے اس کو ایسے اوپر کی طرف کریں اور آرام سے اس کو پہلے سے پہلے باہر نکالیں کیونکہ میں نے بہلا شروع میں بتاتے ہیں اندر کافی سارے پیچ دیا ہوئے آپ ڈریکٹ اس کو کھول نہیں سکتے اس کو ہم نے اس کی پلیٹ ہم نے اتار لیا ہے بیک سائٹ آلا بیک سکتے ہم نے اتار لیا ہے اس کو ہم نے اتار لیا ہے اس کو اس سائٹ پر رکھ دیں تو یہ دیکھیں یہ اندر یہ پیچ یہ والا بھی اور اس طرف کو دیکھیں اس طرف والا بھی یہ دونوں پیچ کھول لیں ہیں اور مزید کی بات یہ ہے کہ یہ دیکھیں کی تار اندر گری ہوئی تھی اس کو باہر نکال دیکھتے ہیں تو اس ایک یہ پیچ پہنے آپ کو دیکھیں اس کے ساتھ ہی ایک آپ کو اس طرف نیچے بھی نظر آئے گا وہ بھی کھولنا ہے اس کے اندر جہاں وہ پیچ لگا ہوئے ہیں وہ بھی ہم کھولیں گے اس کو چارمو والے پیچ ہے تو چارمو والے پیچ کس سے کھولیں اس پیچ بھی کھول گیا ہے یہ دیکھیں بیچوں کی طرح اس طرف سے کھول دیا آپ اسی طرح اس طرف سے کھولیں گے جو لاسٹ اسی طرح اس کی اپوزٹ سائٹ پہ اس کی گگنزائٹے پہ لگا وہ بھی کھولیں گے یہ دیکھیں کھول گیا اس کو بھی دیکھیں یہ دیکھیں یہ اس کی جو ہے ایک سائٹ یہ کھول گی ہے اس کے اندر پیس لگا ہوا تھا اس ہیٹر کے ساتھ اس آئیسون کے ساتھ تاکہ یہ اس پلاسٹک کو جو ہے وہ گرم ہونے سے بچاتا ہے تو یہ جب آپ نے لگانا ہے تو سب سے پہلے یہ ہی لگائیں گے یہ اس کی سائٹیں اس طرح کر کے جو ہے یہ لگتا ہے وہ میں آپ کو بعد میں بتا دوں گا تو یہ دیکھیں اب یہ ہمارا جو ہے آزاد ہو گیا ہے اب یہ دیکھیں وہ پیج لگا ہوا ہے جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ نیچے تو پہلے سب سے پہلے ہم اس پیج کو کھولیں گے تو یہ دیکھیں یہ سائٹ والا جو نیچے آلا پیج تھا وہ بھی کھول گیا ہے اب یہ ایک اندر لگا ہوا ہے اس کو بھی کھولیں گے بس تقریبا ہم جو ہے اپنی منزل پر پہنچنے والے ہیں یہ کام جب آپ نے کرنا ہے تو یہ جو ہے اس کی بجلی والی طارہ آپ نے ضرور ہوتا آپ نہیں ہے تو یہ دیکھیں یہ نکل گیا ہے اس کو اٹھائیں گے اس کو بھی در رکھ لیں گے اب ایک رہ کے یہ دیکھیں یہ اس کی نیچے پیج سائٹ پہ لگا ہوا ہے تو اس کو ہم آرام سے کھولیں گے تو جی یہ دیکھیں سارے پیج کھلکے ہیں ایک چیز میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یہ جناب ہے یہ اندر کی طرف سے فٹ ہوئی گی اس کو آپ باہر کی طرف یہ نہیں لگی کہ آپ اس کو اس طرح باہر کو کہج لیں اس کو نکالنے کے لیے بھی آپ کو یہ سارا سسٹم کھولنا ہی پڑے گا تو یہ اب ہمارا سارا کھول گیا ہوا ہے یہ جو یہ دیکھیں یہ جو کٹ لگے میں ان کو ہم تھوڑا سا اس طرح پیچھے کریں گے اور آرام سے اس کو نکال لیں باہر تو یہ دیکھیں سارا کچھ اس کا کھول دیا ہے اور یہ دیکھیں یہ ساری چیزیں یہ ہیٹر بھی باہر آگیا ہے یہ ناب ہے یہ یہ دیکھیں یہاں پہ یہ پھز جاتی ہے اس کو پہلے ہم باہر نکال لیں گے پیچکس کی مدد سے باہر کھینچیں گے تو جی جناب یہ دیکھیں میں نے آپ کو گھما کے دیکھا ہے تو یہ ایشو ہے یہ جناب لگی رہی ہے اس کو ہم کھولیں گے پیچکس ساتھ یہ یہاں پہ جو ہے جب انہوں نے فٹنگ کیا تو یہ یہاں پہ ایسے پھنسی ہوئی ہے اس کو کھول کے اوپر کریں گے اس کٹ سے باہر نکال دیں گے تو یہ جناب ہے یہ جو شالٹر ہے یہ کام کرے گا تو یہ چار مولے پیچکس کو کھولیں گے اور جیسا کہ میں نے آپ کو ہوتا ہے تو جی جناب میں نے کھول کر اس کو نکال دیا اور یہ دیکھیں اب یہ ٹک کر رہا ہے اور یہ دیکھیں یہ پورا گھوم رہا ہے یہاں تک تو اب اس کو ہم ایک دفعہ بجلی میں لگائیں گے اور چیک کریں گے لیکن اس طرح اس صورتحال میں ہم اس کو بلکل ہی لگا سکتے اس کو ہمیں مجبوراً اس میں ہی فٹ کرنا پڑے گا اور پھر ہم اس کو چیک کریں گے تو جیسے کھول ہے اسی طرح آپ نے اس کو بنایا اور ایک چیز میں آپ کو بتا دوں کہ یہ اس کی ناب اپر سے ہم نے اس کا اتارا ہے اس کو اس ناب میں ضرور لگانا کیونکہ اگر آپ ساری فٹنگ کر لیں گے اور آپ اس کو نہیں لگائیں گے تو آپ کو سارے کا سارا ہیٹر جائے اور دبارہ کھولنا پڑے گا اور پھر لگانا پڑے گا پہلے سب سے پہلے ہم اس کو لگائیں گے اور اس کو ایسی جو ہے کٹ کے ساتھ پریس کریں گے اور اس کے بعد ہم اس کو اس میں فٹ کریں گے یہ دیکھیں اس کو ہم نے کٹ کے ساتھ فٹ کر دیا ہے اور یہ دیکھیں آپ یہ ناب پوری کام کر رہی ہے اور یہ دیکھیں جی سب سے پہلے یہ جو ارسپاری تاری یہ لگانی ہے اس کے بعد اس کو ہم اسی طرح اٹھائیں گے اور وہ شانڈر والی جگہ ہے اس طرح ارام کے ساتھ جہاں اکڑیں گے اور اس کٹ کے اندر اس کو رکھیں گے اور جو ہے گیچے دبا دیں گے یہ جناب جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا اسی طرح ہم نے یہ دیکھیں یہ پیچھے اور پیچھ بھی لگا دیا ہے یہ اندر ہے اس کے یہ والا بھی لگا دیا ہے اسی طرح یہ کے سراف میں جو ہے اور یہ ارسپاری تار اس طرح سائٹ پر اب ہم اس کو یہ سائٹ لگانے سے پہلے بیک کور لگانے سے پہلے ایک دفعہ ہم اس کو چک کرتے ہیں سوچی جناب یہ دیکھیں ہم اس کو اس طرح اندر آن لگائیں گے اس کا سوچ اور یہ دیکھیں اس ٹرم یہ بند ہے ادھر سے یہ بیک سائٹ اس کی کھولی رہی ہے تو اب ہم اس کی ناب کو جو ہے وہ بھائیں گے اور چیک کریں گے تو یہ دیکھیں یہ آپ کو لائٹ نظر آگی ہے تو اس طرح ہم اس کی بیک سائٹ بھی بند کریں گے اس طرح کھولا ہے اور اس کو ہم اپنی سمال میں لائیں گے تو یہ دیکھیں یہ سب سے پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ سائٹ پہ لگانے سے پہلے اس کو ہم نے اس کے اندر فٹ کرنا ہے تو یہ جو دو کٹ بنے ہوئے ہیں یہ اس طرح ان میں ڈالیں گے جو ریکشن آپ کے نظر آلے اس طرح یہ اس طرح کٹ میں لگیں گے اور پھر ہم اس کو کیونکہ اس طرف ہم نہیں لگا سکتے ہیٹر کی طرف یہ اسی طرف کور کے ساتھ لگے گی اور پھر ہم اس کو اس طرح اس میں فٹ کریں گے جی تو بستو یہ دیکھیں اندر والے جتنے پیچ ہم نے کھولے تھے اس طرف والی بھی چاروں پیچ جو ہیں ہم نے اسی جگہ پر جہاں سے کھولے تھے اسی طرح ہم نے ادھر لگا دیئے اب اس کا یہ جو بیک سائیڈ ہے یہ لگائیں گے اور پھر دوبارہ ایک دفعہ اس کو چلا کے دیکھیں گے تو یہ دیکھیں دوستو اس کی بیک سائیڈ جو ہے ہم نے بیک کور جو ہے وہ ہم نے بالکل اچھی طرح لگا دیا ہے اور اب اس کی یہ جو دوار کے ساتھ پٹی لگنی ہے جس کے ساتھ اس نے دوار میں فیسٹ ہونا ہے دوار مجھوڑنا ہے وہ والی جیسے نکالی تھی ہم پیش لگائیں گے ہم پیش لگائیں گے سائیڈوں والے دونوں یہ دیکھیں دو ہی رہ گئے ہیں باقی سارے جو ہم نے نکالے تھے وہ سارے ہمارے یوز ہو گئے ہیں اپنی اپنی جگہوں پر آپ یہ دیکھیں یہ ٹور بکس بھی میں نے بند کرتی ہے یہ آئی سون مکمل کبلیٹ ہو گیا ہے اور چیز مکمل یہ فیٹ ہے اور یہ 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 دیکھیں ٹک ٹک کی باز آ رہی ہے تو اس کا مطلب کہ یہ اون بھی ہو رہا ہے اور یہ آپ بھی ہو رہا ہے یہ اس کے دیچے پیکنگ پڑی ہوئی ہے تو اس کو ایک دفع ہم دوبارہ اون کریں گے یہ دوبارہ سے ہم دگائیں گے یہ دیکھیں دگا دیا ہے یہ دیکھیں یہ بند ہے یہ چاروں طرح سے یہ دیکھیں تو ہم اس کو اون کریں گے تو یہ دیکھیں تو یہ اس طرح بعض اوقات جو ہے وہ کمٹی سے کوئی نہ کوئی فیلر ہو جاتا ہے کوئی چھوٹا موٹا فیٹنگ کے ٹائم پر اس طرح کا بسلہ آ جاتا ہے تو بجائے پریشان ہونے کے ایک دفعہ خودی سے کوشش کر کے دیکھیں اگر ہو جاتا ہے تو ٹھیک نہیں تو واپس ہونے والا پاسیبیلٹی ہے تو واپس کر دیں شیئر کریں سبسکرائب کریں ملتے ہیں کسی اور ویڈیو کے ساتھ اسلام علیکم